اِذَّ قُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہلِ ایمان اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا تین ہزار فرشتوں کے ذریعے اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرشتوں کی مدد کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اس سے مراد غزوِ بدر ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غزوِ اہد کا ہی ذکر ہے میرا بھی خیال یہ ہے کہ غزوِ اہد کی طرف ہی اس میں اشارہ ہے کیونکہ تین ہزار کا لشکر آیا تھا کافروں کی طرف سے اور مسلمان تھے ایک ہزار اس میں سے بھی تین سو نکل گئے عبداللہ ابن عبی کے ساتھ سات سو پیچھے بچ گئے تو تین ہزار کے مقابلے پہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ مدد کی کہ جی میں تین ہزار فرشتیں نازل فرماؤں گا اہلِ ایمان کو خوش قبری سنا دو